اسلام علیکم دوستو میں محمد شاہد یاکوب دوستو پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے اور اس بائیس کروڑ میں سب کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا آپ کا یہاں کسی بھی کا جو اس ملک کا شہری ہے جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے میں ابھی کل مجھے ایک تصویر دیکھنے کا احتفاق ہوا وہ تصویر جب بھی میرے ذہن میں آتی ہے میری تکلیف بڑھ جاتی ہے اس تصویر میں نے دیکھا میں ابھی آپ کو اوپر دکھاتا ہوں ابھی آپ کو نظر آئے گی آپ اس تکلیف کو محسوس کیجے گا جو اس تصویر میں ہے وہ صرف تصویر نہیں وہ ایک پورا میسیج ایک درد ہے کہ ایک خاتون جس کا چھوٹا سا بچہ جس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اس نے اپنے کندھے کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس ڈرپ کو اوپر دوسرے ہاتھ سے اس نے ڈرپ کو اوپر پکڑا ہوا ہے وہ کیا دس پندہ منٹ کا کام تھا ایک ڈرپ لگنے میں گھنٹہ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں دو گھنٹے یہ جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا کس تکلیف میں کھڑے ہوکے اس نے ایک تو اس کا بچہ بیمار دوسرا وہ اس ڈرپ کو پکڑ کے کھڑی ہوگی اور اس کو کس تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ہم سب میں آپ یہاں یہ سٹیٹ اس کی ذمہ دار ہے اتنی ریاست ذمہ دار ہے نا اتنے ذمہ دار آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں یہاں کوئی چھوٹا کسی کھاتے پیتے گھر کی بچی پہ کسی الیٹ کلاس کے کسی فیملی پہ کوئی آفت آ جائے نا اس کو ہرکا سا کانٹا بھی لگ جائے نا تو یہاں موبتی مافیا رائٹ لیفٹ سو تنظیمیں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں جلوس نکلتے ہیں پھولوں کے گلدستے رکھے جاتے ہیں موبتیاں جلائی جاتی ہیں کسی غریب کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا کوئی نہیں اس کو پوچھتا کوئی اس کے حق کی بات نہیں کرتا سب کو سام سنگ جاتا ہے آپ یہاں کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں چلے جائیں نا لاہور کے اسلامباد کے کسی بڑے شہر کے کسی اچھے ہسپیٹل میں چل جائیں وہاں ایک کمرے کا کرایا ایک کمرے کا کرایا پی سی کے ہوتل سے زیادہ ہے اور مجھے ایک دو دفعہ لوگوں سے جانے کا اتفاق ہویا اور وہاں جو کھانا سرب کیا جاتا ہے وہ پی سی کی طرح ریپ کیا ہوا پیپر سے ریپ کیا ہوا کھانا سرب ہو رہا ہوتا ہے وہاں تو لگ ہی نہیں رہا تو یہ یہ بندہ بیمار ہے اور ایک غریب اس کے بیٹھنے لیٹھنے اس کو ڈرپ لگوانے کوئی سہولت مجھے اثر نہیں ہے اور ہم سب خموش ہیں یہ کون بولے گا اس پہ کون عواز اٹھائے گا صرف ریاست نہیں ہم آپ سب کسی کو نیوٹرل بننے کی ضرورت نہیں ہے نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے بولیں اپنے حق کے لئے دوسروں کے حق کے لئے جزاک اللہ